لوگ کہتے ہیں باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں جب گمراہی آتی ہیں تو باتیں آتی ہیں جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا وہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی حضرت عبقر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی قرآن عدیس میں تو کہیں نہیں لگی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے قرآن میں تو نہیں لکھا باتا یہ اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کہہ اس کی وجہ ہی ہے کہ جیزیس کرائیسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا کہ یہ محمد الرسول اللہ دوسرے جیزیس کرائیسٹ نہ من جائے حضور کی بات یقین انہوں نے یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اسی کو البریٹ کر دیا حضرت و بکر صدیق نے انتہائی گستہانہ خطبے میں انورٹیڈ کاماس کے اندر ان کی نظر میں وہ مارے استاد مولان صاحب صاحب کہتے تھے نا اوہ پائی جی تو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی گستہ کی ہو جائے گی کیوں؟ تم نے توحید کو گستہ کی سمجھاوا ہے تمہاری نظر میں تو آٹومیٹیکلی گستہ کی ہو جائے گی تو یہ گستہ کی تو ہونی ہے کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی